السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اصولی بات ہے کہ ہر آدمی کو اپنے عامال کا حساب دینا ہوگا اور اس کے جیسے عامال ہوں گے اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لیکن کتاب و سنت کی قرآن و حدیث کی بہت ساری تعلیمات اور بہت سارے واقعات کو دیکھنے کے بعد یہ کہا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ماں باپ جو نیکیہ کرتے ہیں ان کے نیکی کا فائدہ اور اس کا اثر ان کی اولاد کو پہنچتا ہے کتاب و سنت کی بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو دیکھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے اچھا ماں باپ کے نیکی کا اثر اولاد کو کیسے پہنچتا ہے دو اعتبار سے پہنچتا ہے سب سے پہلا فائدہ وہ ہے تربیت کے اعتبار سے ماں باپ نیک ہیں تو اولاد کی تربیت بھی نیک ہوگی اولاد بھی نیک ہوں گے نیک ماحول ان کو میں اثر ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا دخل جو ہوتا ہے وہ ماحول کا ہوتا ہے اسی وجہ سے عربوں کے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے ابن الجوار بچوں کو کیا کہا جاتا ہے ابن الجوار یعنی خون کے اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے حسب کے اعتبار سے اصل میں ان کے ماں باپ وہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا لیکن تربیت کے اعتبار سے ماحول کے اعتبار سے یہ معاشرے کے بیٹے ہیں یعنی پیدا تو ماں باپ نے کیا ہے لیکن ان کی تربیت کا زیادہ تر حصہ جو ہے اور زیادہ جو اثر ان کی تربیت پر جس کا پڑتا ہے وہ ماحول کا پڑتا ہے ماں باپ نیک ہوں گے تو ظاہر سے بعد اگر کا ماحول اچھا ہوگا نیک ماحول ہوگا بچے کی تربیت اچھے ہوگی نیک ہوگی ایک بہت ہی اہم نکتہ ہم اس پر غور کریں میں نے بھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بارہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں اس میں ایک اہم نکتہ ہم ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے صالحیت پر پیدا ہوتا ہے پھر بدلتا کیسے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ پھر اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کو یہودی کر دیتے ہیں او یونسرانی ہی یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں او یومت جسانی ہی یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یہاں ایک چیز آپ دیکھیں اور ذرا ذہن کو دوڑائیں اپنے ارد گرد اور جتنا مطلب ہم ایک تجربہ رکھتے ہیں کوئی ساٹھ سالے کا کوئی ستتر سال کا آپ ذرا غور کریں کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا یہودی گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہو اور ماں باپ اس کو مار مار کر یہودی بناتے ہوں یا ہر دن ٹوکتے ہوں تو یہودی ہے یاد رکھ تجھ کو فلا کام کرنا ایسا کرنا ایسا ہوتا ہے ان تینوں کے علاوہ کسی اور مذہب کے بارے میں آپ دیکھئے او یونسرانی ہی اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں بتائیے کوئی بچہ کسی نصرانی کے گھر میں پیدا ہوتا ہو اور ہر دن اس کے ماں باپ اس کو یاد دلاتے ہوں تو نصرانی ہے تو اس کو فلا فلا کام کرنا ہے یا کوئی بچہ مذہب سے ہی گھر پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کیا اس کو مار مار کے ہر دن ہر وقت اس کو بتاتے رہتے ہیں نہیں بتاتے ہیں میرے بھائی ماں باپ جیسا کرتے ہیں یہودی ہیں اور پھر جس طریقے سے ایک یہودی ہونے کی حیثیت سے ان کو جو جو کرنا ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں بچہ وہی سب دیکھتا ہے نصرانی کی اعتبار سے نصرانی ہونے کی حیثیت سے وہ جو جو کام کرتے ہیں جو جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے بچہ دیکھتا ہے سنتا سمجھتا ہے وہی کرتا ہے تو ماحول کا اثر ہوا کی نہیں اس کو مارا نہیں گیا اس کو ڈاٹا نہیں گیا اس نے جو جو دیکھا اور دیکھئے چھوٹے عمر میں بچے جو ہوتے ہیں بتانے سے زیادہ ان کو دکھانا پڑتا ہے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بچوں کو دین بتاتے ہیں دکھاتے نہیں اور دکھانے کے لئے ظاہر سی بات ہے کہ عمل کرنا پڑے گا اس کو کر کے دکھانا پڑے گا نماز اس کو پڑھنے پر آمادہ کرنا تو نماز پڑھ کے بتانا پڑے گا اور دوسرے چیز عمل اچھے کام کرنے تو اس کو اچھا کام کر کے بتانا پڑے گا چھوٹے بچے دکھانے پر زیادہ ان کا وہ ہوتا ہے ان کے اندر فلٹر کی جو صلاحیت ہوتی ہے کسی چیز کو دیکھ کر پھر اس کو سمجھنا کہ صحیح کیا ہے یا عملی صاحب سے ملاقات ہوئی تو بیٹا سلام کرو بیٹا آپ تم سے بات کرو بس اس کے علاوہ اس کے علاوہ حالت یہ کہ بیٹا ذرا سگریٹ کی پیکٹ اٹھانا آج اٹھا کے ایمان داری کے ساتھ لالا کے دے رہا ہے ہاں ہوتا ہے ایسا اٹھا کے لالا کے ایمان داری کے ساتھ دے رہا ہے کل کو آپ کو پیتے پیتے دیکھے گا تو وہاں سے اٹھائے گا تو ایک نگال کر خود رکھے گا اور باقی پیکٹ آپ کو لاکھے دیکھ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے تو کئی لوگ ملتے ہیں کہ دیکھیں میرے بچے کا یہ سنیے یہ سنیے یہ سنیے میرے بچے کو فلا دعا یاد ہے فلا میرا بچہ دعا جانتا ہے فلا سورے یاد ہے لیکن مولی صاحب گالی بہت دیتا ہے گالی بہت دیتا ہے جھگڑا بہت کرتا ہے اور چھوٹے بھائی کو بہت دوڑا دوڑا کے مارتا ہے اچھا کیوں اس لئے گھر میں گالی کا ماحول ہے باپ ماں کو گالی دے رہا ہے بھائی بھائی کو گالی دے رہا ہے باپ جب غصے میں آتا ہے تو پھر نہیں دیکھتا ہے چھوٹا بچہ ہے کہ کہاں آئے بغیر لاگ لپٹ کے سیدھے سیدھے گالی دیتا ہے اچھا اس کی مصروفیت کیا ہے بچے کی بچے کی مصروفیت یہ ہے کہ چوبیسو گھنٹا اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے باپ کا موبائل اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے وہ گیم ہی کھیلتا ہے اب جاہر سی بات ہے جو بچہ اس نے دیر تک گیم کھیلے گا اور گیم بھی کیسا کہ کسی کو دوڑا رہا ہے کسی کو مار رہا ہے کسی کو پیٹ رہا ہے کسی کو بم بھیگ رہا ہے کسی کو گولی سے مار رہا ہے ایسے بچے جاہر سی بات ہے ہٹ دھرم ہوگا زدی ہوگا وہ پھر کیا کرے گا وہ دوڑائے گا مارے گا لوگ کہتے ہیں ایسا تو ماحول کا اثر ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ والدین اگر نیک ہیں تو بچے کو نیک ماحول ملتا بچہ بھی نیک ہوتا ہے یہ ایک فائدہ ہے تربیت کے اعتبار سے دوسرا فائدہ کیا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نیکی کی وجہ سے بچوں کے مال کی جان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے ان کے ایمان کے ان کے حقیدے کے اللہ حفاظت کرتا ہے بڑا مشہور واقعہ حضرت موسیٰ سلام اور خضر کا واقعہ دیکھئے علیہ السلام کی دونوں سفر میں تھے اور دیکھئے جو تین واقعات ہیں ان میں صحیح واقعہ کیا آیا قرآن مجید کہتا ہے تکا کیا ایک دیوار گرنے والی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا دیوار کو صحیح کر دیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے بغیر معاوضے کے یہ کام کیوں کیا یہ بستی والے نے مہمان نوازی نہیں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا پھر انہیں بستی والوں کے دیوار کو تم سیدھا کر رہے ہو یہ احسان کیوں ایسا تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب کیا دیا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے اگر دیوار گر جائے گا تو خزانے کے حفاظت نہیں ہو پائے گی وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ اور ان بچوں کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا ہے اچھائی کا بھلائی کا یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ نیک تھے تو ماں باپ کے نیکی کا اثر دیکھئے نیکی کا فائدہ دیکھئے اولاد کو کیسے ہو رہا ہے مال کی حفاظت ہے اس شکل میں اور اس کے علاوہ بہت سارے فائدے بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی والدین کے نیکی سے ایک نسلیں متاثر ہوتی ہیں نیک اور سارے نسلیں اللہ تعالیٰ آتا کرتا ہے حضرت سعیم مسیب تعوی ہیں بڑے تعوی ہیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھ میرے بیٹے میں لمبی نمازیں پڑھتا ہوں لمبی لمبی نماز پڑھ رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ میری نیکی کے بدلے میری اس لمبی نماز کے بدلے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے پھر انہیں سورہ کحاف کی تلاوت کی جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو واقعہ بیان کیا کہ ان کے ماباپ نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کی ان کی حفاظت گئی اور ماباپ کے نیکی کا اثر ان کو پہنچا میں بھی چاہتا ہوں کہ میری نیکی کا فائدہ میرے بیٹے تجھ کو پہنچے تو یہ دو فائدہ ہوئے ایک سب سے پہلے کہا ماباپ اگر نیک ہیں تو تربیت کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے فائدہ پہنچتا ہے کہ بچے بھی نیک ہوتے ہیں اور دوسرا فائدہ کہ ماباپ کے نیکی کے وجہ سے بچوں کے حفاظت کرتا ہے تو یہ میرے بھائیوں دو فائدہ ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو ایک کہنے سنت سامنے کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن